اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی زمانت ہے بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر چھانکو نیکی کی تمنہ ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا دنیا قدیم ہے لیکن اس کا نیاپن کبھی ختم نہیں ہوتا ہم صرف زبان سے اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں اللہ لفظ نہیں اللہ آواز نہیں اللہ پکار نہیں اللہ تو ذات ہے مقدس و معافرہ اس ذات سے دل کا تعلق ہے زبان کا نہیں دل اللہ سے متعلق ہو جائے تو ہمارا سارا وجود دین کے سانچے میں ڈھل جانا لازمی ہے بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیکہ خود بخود آ جاتا ہے ہم لوگ فیرون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی آقبت انسان لاحہ عمل یہ نظریہ سے محبت نہیں کر سکتا انسان صرف انسان سے محبت کر سکتا ہے دوسروں کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی خیال بدل سکتا ہے لیکن عمر نہیں ڈل سکتا کسی شئے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بدر جہاں بہتر ہے جس نے اپنی زندگی کو قبول کر لیا اس نے خدا کو مان لیا سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان دیز کرتا ہے اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفراللہ کرتے ہی رہنا چاہیے چاندنی میں چاند نہیں ہوتا اور چاند پر چاندنی نہیں ہوتی دین و دنیا جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے طالبِ علم ملک کے وارث ہوتے ہیں کسی کے حسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا حضور کی بات پر کسی اور کی بات کو فوقیت دینا ایسے ہے جیسے شرک ہمارے بعد دنیا ویسے ہی قائم و دائم رہے گی جیسے ہمارے آنے سے پہلے تھی خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کرتے ہیں اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو جس نے ماں باپ کا عدب کیا اس کی اولاد معطب ہوگی نہیں تو نہیں لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں بحث کو نہیں چھوڑ دے گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاوں پر یقین نہیں رہتا آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے اس کا گھر ختم ہو گیا ہے جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو حسن نہ ہوگا صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے بلکہ صادق کی بات ہی صداقت ہے جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت موت سے زیادہ خوفناک شہ موت کا ڈر ہے